دنیا کرکٹ میں تیز ترین بولر کا عزاز شویب اختر کے پاس ہے لیکن پاکستانی ٹیم میں ایسا بولر بھی آیا تھا جو شویب سے بھی تیز گیند کرنے میں قدرت رکھتا تھا تاہم اس دور میں مشینیں جدید نہ ہونے کی وجہ سے اس کی رفتار صحیح سے معاپی نہ جا سکی سابق فاسٹ بولر محمد زاہد جن کے بارے میں شویب اختر اکثر و بیشتر ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ان سے زیادہ تیز بولر تھا شویب اختر کی طرح بلے بازوں کے چھکے چھڑوانے والے محمد زاہد کے پاس ٹیلنٹ اور افتار تو خوب تھی لیکن اسے استعمال ملانے کے لیے وقت بہت کم تھا یہی وجہ ہے کہ وہ مختصر عرصے تک ریکٹ کھیلے جس کے بعد کمر کی انجری نے انہیں گراؤنڈ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر کر دیا تاریخ رکم کرنے کی اہلیت رکھنے والے محمد زاہد کس طرح ماضی کا حصہ بنے وہ آج کل کہاں اور کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کس ویڈیو میں محمد زاہد اس وقت برطانیہ میں اپنی فیملی کے ہمراہ مقیم ہے وہ کمر کی تکلیف کے باعث علاج کروانے کے لیے وہاں گئے اور پھر وہی کے ہو کر رہ گئے محمد زاہد نے کچھ عرصے تک برطانیہ کی کاؤنٹی کرکٹ کھیلی جس کے بعد وہ مقامی کلپ کے ساتھ بطور کوچ وابستہ ہو گئے جہاں سے انہیں معقول آمدنی مل رہی ہے جس کے باعث انہیں کسی بھی طرح کے مالی مسائل کا سامنا رہی وہ انتہائی خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں ان کے پاس رہنے کے لیے بڑا گھر اور گاڑی بھی ہے ان کے بچے برطانیہ کی اچھے سکولز میں زیر تعلیم ہیں محمد زاہد کا برطانیہ میں مصروف وقت گزرتا ہے وہ گھر سے زیادہ گراؤنڈ میں وقت گزارتے ہیں وہ غیر ضروری طور پر میڈیا کے سامنے نہیں آتے البتہ دوستوں کے لیے وہ ضرور انٹرویوز دیتے ہیں سابقہ کرکٹرز کی روش اختیار کرنے کی بجائے محمد زاہد نے ہمیشہ اپنا کریئر ختم ہونے کی وجہ اپنی بیماری اور قسمت کو قرار دیا انہوں نے کبھی پی سی بھی یا پھر کرکٹ کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا ان کے ساتھ ہی کھلاڑیوں کے ساتھ اچھے روابط ہیں جب بھی پاکستان آتے ہیں تو لازمی ملاقات کرتے ہیں شوئے بختر کے ساتھ ان کا خوبی آرانہ ہے اسلام آباد آمد پر شوئے بختر سے ملے بغیر واپس نہیں جاتے دونوں نے ایک ساتھ فرس کلاس کرکٹ کھیلی ہوئی ہے اس وجہ سے ان کی دوستی خوب گہری ہے شوئے بختر ٹی وی پہ اکثر اور بیشتر ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور انہیں اپنے سے تیز بالر قرار دیتے ہیں روایتی طور پر گیند بازوں کے لیے مددگار گابا برسبین کی پچ پر مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ مجھے اس نوجوان پر نظر رکھنا ہوگی پھر جب میں نے اس کی بالنگ کا سامنا کیا تو بلا شبہ وہ میرے کریئر کا تیز ترین سپل تھا گوکے میں اچھی فارم میں تھا لیکن گیند اتنی تیز تھی کہ پلک جھپکتے میں وکٹ کیپر کے دستانوں میں ہوتی ہوئی وہ وکٹ حاصل کرنے کے لیے بہتاب لگتا تھا میں اس سوچ میں تھا کہ اگر یہ ایک بھی گیند حدف پر آگئی تو قوی امکان ہے کہ وکٹ لے اڑے یہ الفاظ تھے ویسٹ انڈیز کے مایاناز آل راؤنڈر کارل ہوپر کے جنہوں نے جنوری انیس سو ستانوے میں افریقی کارلٹ ایلنڈ یونائٹیڈ سیریز کے ایک میچ میں پاکستان کے اس گیند باز کا سامنا کیا جسے بلا شبہ کرکٹ کی تاریخ کے تیز ترین اور شاید بدقسمت ترین بھی گیند بازوں میں شمار کیا جا سکتا ہے جی ہاں گھگو منڈی ایکسپرس محمد زاہد ان کے حوالے سے یہ بات ہوپر نے اس زمانے میں کہی تھی جب خود ویسٹ انڈیز میں کورنٹی واش اور کرٹلیں ایمبروز جیسے کھلاڑی تھے جبکہ پاکستان کے پاس وقار یونس جیسا پائے کا تیز رفتار بالر تھا دیکھا جائے تو پاکستان خصوصاً سرزمین پنجاب نے دنیا کرکٹ کو کئی برق رفتار گیند بازوں سے نوازا ہے فضل محمود عمران خان اور سرفراز نواز سے لے کر وسیع مکرم وقار یونس اور شعب اختر تک دنیا کے ان تمام بہترین بالرز نے پنجاب کی دھرتی پر ہی جنم لیا ان تمام بالرز کو جو چیز دنیا کے دیگر بالرز سے ممتاز کرتی تھی وہ ان کی برق رفتاری اور سوئنگ کرنے کی صلاحیت تھی رفتار کے معاملے میں پاکستان کو نوے کی دہائی میں وقار یونس کے پڑوسی کی خدمات بھی ملی محمود زاہد وقار یونس کی جنم بھومی بورے والا کے قریبی قصبے گگو منڈی سے تعلق رکھتے تھے اس لیے انہیں وقار کا ہمسایہ کہا جاتا ہے محمود زاہد نے دنیا کرکٹ میں اپنی آمد کا اعلان ہی ہنگامہ خیز انداز میں کیا اور پہلے ہی ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ کے گیارہ بلے بازوں کو ٹھکانے لگا کر تہل کا مچا دیا وہ پاکستان کی کرکٹ تاریخ کے پہلے اور اب تک کے واحد گینباز ہیں جنہیں کیریئر کے پہلے ہی ٹیسٹ میں دس یا اس سے زائد وکنے لینے کا عزاز حاصل ہوا نیوزی لینڈ کے خلاف اس شاندار ٹیسٹ ڈیبیو کے بعد وہ اپنے پہلے دورے ہی میں زخمی ہو گئے بسیم اور وقار یونس کی عدو موجودگی میں شرلنکا میں ذمہ داری ان نوجوانوں کے کاندھوں پر تھی اور کمر کی تکلیف کے باوجود انہیں اس بوجھ کو سہارنا پڑا یہاں تک کہ وہ کمر کی شدید تکلیف کا شکار ہو گئے جو بعد ازاں آپریشن پر منتحج ہوئی اس آپریشن نے ان کے کیریئر کا ہی خاتمہ کر ڈالا گو کہ وہ ایک سال بعد اور ان کے نو آموز بالنگ اٹیک کے خلاف اور ان کے نو آموز بالنگ اٹیک کے خلاف آسٹریلین بلے باز خصوصاً مارک ٹیلر نے رنز کے امبار لگا دیئے مارک ٹیلر نے پچ اور امپائروں کی مدد سے ٹرپل سینچری بنائی گو کے میچ بے نتیجہ رہا لیکن بعد ازاں پاکستان سیریز گوا بیٹھا اور یوں رنز کے پہاڑ تلے زاہد کی کمر مزید بوش تلے دب گئی وہ کمر کی تکلیف کے باعث پانچ سال کے طویل عرصے کے لیے قومی کرکٹ ٹیم سے باہر ہو گئے پھر انہیں ایک مرتبہ پھر کرکٹ کے میدانوں میں جلوہ گر ہونے کا موقع ضرور ملا لیکن نہ وہ رفتار تھی اور نہ وہ لائن لیند صرف زاہد کا ایک سایا تھا جو نصف دہائی کے بعد کرکٹ میدانوں پر شایا حقیقی زاہد کی جلک پھر کبھی دیکھنے کو نہ ملی زاہد کے مختصر کیریئر کا خاتمہ ایک بڑا علمیہ تھا ناکس بالنگ ایکشن میں بہتری نہ کرنے اور کمر میں تکلیف کے شکایت کے باوجود ٹیم انتظامیہ نے ان کی کوئی مدد نہ کی یوں مستقبل کے سپر سٹار کھلاڑی کے کریئر کے خاتمے میں انتظامیہ بھی برابر کی شریک تھی زاہد صرف پانچ ٹیسٹ اور گیارہ ایک روزہ بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائند کی کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بین الاقوامی کرکٹ سے باہر ہو گئے قومی ٹیم سے ریٹائر ہونے کے بعد محمد زاہد کے اندر پاکستان کی خدمت کا جذبہ موجود رہا دو ہزار بیس میں انہوں نے پی سی بی کو اپنی خدمات پیش کرنے کا ارادہ کیا جس پر پی سی بی نے انہیں نیشنل ہائی پرفارمنس کیمپ میں بطورے بالنگ کوچ مقرر کر دیا چھائے ماہ تک کوچنگ کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد فروری دوہزار اکیس میں انہوں نے کوچنگ سے اسطیفہ دے دیا جو ذاتی نویت پر مبنی تھا کرونا کے دنوں میں جب وہ برطانیہ میں اپنی فیملی کے پاس چھٹیاں گزارنے آئے تو اس دوران دنیا بھر میں پروازوں کا نظام مفلوج ہو گیا جس کی وجہ سے محمد زاہد کوچنگ کیمپ کو بروقت جوائن کرنے میں ناکام رہے جس پر انہوں نے بورڈ کو زبانی اپنے اسطیفے کے بارے میں آگاہ کیا جس پر بورڈ نے ان کا متبادل تلاش کرنا شروع کر دیا دنیا کرکٹ میں محمد زاہد کے مختصر ترین کریئر کا حروج اس وقت ہوا جب انیس سو ستانوے کے آوائل میں آسٹریلیا میں کھیلی گئی سی فریقی سیریز میں انہوں نے اپنے وقت کے دنیا کے بہترین بلے باز برائن لارا کو ناکو چنے چبوائے لارا بجلی کی کونت کی طرح لپکتی ہوئی تین گیندے نہ کھیل پانے کے بعد چوتھی گیند پر وکٹوں کے پیچھے کیچ دے بیٹھے اس پر برائن لارا نے انہیں دنیا کا تیز ترین بولر قرار دیا تھا زاہد کے کریئر کے افسوسنا کا انجام کے بعد پاکستان کے منظر نامے پر شوئب اختر اپرے وہی گیند باز جنہوں نے کرکٹ تاریخی تیز ترین گیند پھینکنے کا عزاز حاصل کیا اور شوئب خود کہہ چکے ہیں کہ زاہد ان سے کئی زیادہ تیز رفتار تھے بہرحال زاہد کا مختصر کیریئر اور اس زمانے میں رفتار ناپنے والے آلاد کی ادم دستیابی کے باعث ان کی پھینکی گئی گیندوں کی رفتار ایک راز ہی رہی اگر اس وقت جدید ٹیکنالوجی ہوتی تو آج شوئب اختر کے ساتھ ساتھ محمد زاہد کا نام بھی تیز ترین بولرز کے طور پر جگ مگا رہا ہوتا اور پوری دنیا میں ان کی منفرد پہچان ہوتی اور ان کی اس پہچان کی وجہ سے پاکستان کے نام اور وقار میں مزید اضافہ ہوتا موسیقی